بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہے اگر سچ ہے تو کون سے بورڈ نے یہ پولیسی فالو کی ہے دوسرے بورڈ کو کب تک یہ پولیسی ملے گی اگر آپ یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو پرابلم ہوگی پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ہوئی ایسی ہے سو ویڈیو چنو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی باہر ہماری یوٹیب چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں ویڈیو پرس کر کے آل پر کلک کر دیجئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں فالو کر کے لائک کر دیجئے پیج کو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ اپنی چو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دیکھئے چند سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ خبر چل رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سکرین شاٹ بھی نظر آ رہا ہوگا سو اس پہ بھی یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی اس بار گریڈز دی جائیں گے صرف مارکس نہیں دی جائیں گے اور سب کو پاس کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لائکس بھی کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا ففٹی پلس لائکس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس پوسٹ کو پڑھا کئی لوگوں نے شیئر کیا یعنی کہ ہزاروں لوگوں تک یہ پوسٹ پہنچ چکی ہے جس میں یہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں دیکھیں اب اس میں صداقت کتنی ہے میں صبح سے مختلف دوستوں سے پتا کیا بورڈ سے بھی کنٹیکٹ ہوا ایک بورڈ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ابھی تک اس طرح کا کوئی نوٹفیکیشن ملا ہی نہیں میں آپ سب لوگوں سے سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس نیوز کو دیکھا کسی بھی پلیٹ فارم پہ مہربانی کر کے سب سے پہلے آپ اس پیج کو انفالو کر دیجئے عام طور پہ میں کسی پیج کے بارے میں کسی یوٹیوب چینل کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتا میں سب کے نئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیہ عطا کرے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو غلط انفورمیشن دی جاتی ہے پلیز ایسے چینل سے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دور رہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے غلط بات کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فالورز دیئے میں قسم سے کہہ سکتا ہوں میلے ہمارے فالورز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ یوٹ بولتے ہیں ہمارے لوگ جا کے ان کو لائک بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں جبکہ ہم یہاں بیٹھ کے میرے جیسے چند جو یوٹیوبر ہیں ٹیچرز ہیں بیچارے محنت کر کے ایک خبر کو دس بار اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا اگر سپورٹ کرتے ہیں تو چند لوگ ہیں یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہم سرچ کرتے رہتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ سو میں سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ایسے فیس بک پیجز سے ایسے چینل سے پلیز دور رہیے اپنا نقصان مت کیجئے کیونکہ ایسے لوگوں کا شرم نہیں آتی یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں ایک پیج اگر ان کا خلاف ورزی کی وجہ سے یا غلط خبروں کی وجہ سے بند ہوتا ہے تو دوسرا آپ یہ لوگ بنا لیتے ہیں سو پلیز ان سے دور رہیے اور دوسرا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ان سب یہ کوئیسٹن پوچھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی سب کو پاس کر دیا جائے گا یہاں پہ یہ کوئیسٹن کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی کس وجہ سے پاس کیا جائے گا چلو لازٹ ٹائم تو کوویڈ کا پرابلم تھا ایک بہت بڑی مطلب خراب سیچویشن تھی وہاں پہ گریس مارکس دیے گئے تھے اور سب کو دیے گئے تھے چاہے ٹاپر تھے یا چاہے ایوریس ٹوڈنٹس تھے سب کو وہاں پہ گریس مارکس دیے گئے تھے کیونکہ گریس مارکس جب دیے گئے انہوں نے کھا کہ بھی سب کو ملنے چاہیے ایکوائلٹی ہونے چاہیے جبکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاسنگ مارکس سے تھوڑے مارکس آئیں گے صرف ان کو مطلب پاس کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچارے محنت کر کے رات دن محنت کر کے اچھے مارکس لے رہے ہیں ان کو آپ کوئی نام نہیں دے رہے جبکہ جو نہیں پڑھ رہے نکمے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے پیپر اچھے نہیں ہوئے ان کی تیاری نہیں ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کونسا حصاف ہے اس طرح کی کوئی نیوز کبھی نہیں بنتی اگر ایسا ہوتا تو سب کے لئے یہ رول بنتا دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ بھائی جو اس بار مارکس ہے وہ نہیں دی جائیں گے گریڈز دی جائیں گے سوچنے والی بات ہے گریڈز کیسے لگتے ہیں دیکھئے گریڈز ہمیشہ مارکس کی بحث پر لگتے ہیں یعنی کہ اگر اتنے مارکس ہوں گے تو آپ کا گریڈ اے ہوگا اگر آپ کے اتنے مارکس ہوں گے تو آپ کا گریڈ بی ہوگا اگر آپ کے اتنے مارکس سے اتنے مارکس ہوں گے تو آپ کا گریڈ سی لگے گا یعنی کہ مارکس کی بیس پر ہی گریڈز لگتے ہیں تو جب مارکس ہی نہیں ہوں گے تو گریڈ کہاں سے آئیں گے سو پلیز یار پلیز ان لوگوں سے دور رہیے آپ کے مارکس بھی ہوں گے گریڈز بھی لگیں گے سو پلیز جو جو بھی جہاں بھی آپ کو مطلب غلط انفرمیشن دیکھتی ہے پلیز ایسے فیس بک پیجز سے ایسے چینل سے دور رہیے ایسوں کو سپورٹ مت کیجئے کیونکہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کافی سارے ایسے چینلز ہیں کافی سارے آپ کو پیجز ملیں گے جہاں پہ صحیح انفرمیشن نہیں دی جاتی خدا رہا ان سے دور رہیے مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے اگر کوئی کنفیجن ہے سنے چھو کمیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جن سٹوینٹس کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ جو جھوٹ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بورڈ کی طرف سے کوئی ایسا نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسا رول بنتا ہے جو کہ چند سٹوینٹس کے لیے ہے جبکہ دوسرے سٹوینٹس ہیں ان کے لیے ایسا کوئی رول نہیں ہے سو اس طرح کی کوئی بات نہ پہلے ہوئی ہے نہ ایسا رول بنے گا thank you so much اللہ حافظ